گروڑنا میں لے کے جاتا تھا آئیس کریم لے کے جاتا تھا ایسے صرف شوق تھا کھیلنے کے لیے تو اس کی وجہ سے اللہ باگ نے مجھے دیئے اسلام علیکم پارکی وی کے ساتھ میں ہوں حبز ایجاز ٹی بال کریکٹ کے ایک اور بڑے نام احمد قلفی ہمارے ساتھ مکلت ہیں ایریوں سے بات کرتے ہیں احمد بھئی کیسے ہیں جی اللہ حمد اللہ حافظ میں کیسے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں یہ جو نام ہے احمد قلفی یہ کیسے پڑھا ہے جی اسلام علیکم یہ نا میرے والد صاحب کام کرتے تھے اس کیا تو میں جاب سے اسکول سے آگے میں بھی یہی کام کرتا تھا تو آسا سا میں کریکٹ کھیلتا رہا ہوں آسا سا یہی کام کرتا رہا ہوں تو ایسے کدھر لے کے جاتا تھا گروڑنا میں لے کے جاتا تھا آئیس کریم لے کے جاتا تھا ایسے صرف شوق تھا کھیلنے کے لیے تو اس کی وجہ سے اللہ باگ نے مجھے دیئے احمد اس وقت استاد زہیر کالیا کی ٹیم میں ہے کدھرے اچھا لگتا ہے جی ماشاءاللہ وہ سینئر ہیں وہ زہر بھائی پاپی زہر سے کھیل رہا ہے چالیس سال چالیس سال ان کے عمرے وہ سینئر ہیں تو ان کے ساتھ کھیل کے ہمیں بہت اچھا پیل ہو رہا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ کچھ سکھنے کا مجھ رہا ہے آپ کو سب سے ٹاف بولر کون سب سے ٹاف بیٹسمن کون سا لگتا ہے جی یہ اپنے ایریے کے ہوتے ہیں زیادہ جو زیادہ کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں لیکن باہر ماشاءاللہ جو ہمارے ایریے کے ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں مانی بھٹ ہو گیا جیسے جیسے گبر ہو گیا یہ لڑکے ہیں جی بھی پاک جی اچھا دمول پیرزا کے بارے میں کیا رائے ہیں جی وہ بھی اچھے ہیں لیکن زیادہ یہ جو اچھا کھیلتے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے ایریے کہنا ہمارے ادھر ملے دار ہیں ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی ویسے ان کو طرح مشکل ہوتا ہے کرنے کے لیے اچھا اگر بات کریں تو ٹیپال میں سب سے مشکل بول کون سی ہے سلوار ون کرنا یورکر یا شوٹ سلو ون اچھا کیسے وہ اٹھے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے یہ تو آکر سے چھوڑنا نہیں پڑتا ہے بہت آپ کو فٹ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر بول کروں میں تو اٹھے ہاتھ سے کرتا ہوں نا سلو وہ بہت مشکل ہے وہ جو جو دوست کہتے ہیں مجھے سکھاؤ یہ یہ بتاؤ یہ کیسے کرتے ہوں یہ بہت مشکل ہے یہ اٹھے ہاتھ سے جاتے یہ گوگلی ٹیپ کرتے ہیں نا راجشد خان جیسے کرتے ہیں یہ ایسے بول پھینکنا پڑتا اوپر سے تو ویسے ہی سلو کرتا ہوں ویسے ہی تیز کر دیتا ہوں اچھا یہ جو ٹیپال ہے ٹیپال کے بعد کوئی لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور ایفرٹ کر کے دوسری کرکٹ شکو کریں ہارڈ بال جی انشاءاللہ یہ کریں گے ابھی تو مائن میں نہیں ہے انشاءاللہ یہ اگلا سیزن انشاءاللہ کھیلیں گے ہمیں جو بولر ہیں وہ ٹیپ کیسے کرتے ہیں یہ ذرا کر کے بتائیں کیا کچھ ٹیپ کا بھی فرق پڑھ جاتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹیپ جب آپ صحیح کرو گے تو وہ بہت صحیح آئے گا جو آپ ٹیپ صحیح نہیں کرو گے تو بول وہ ہل کے جیسے اوٹس ونگ ہو رہا ہے انس ونگ ہو رہا اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ٹیپ کی وجہ سے بھی دیا کہ پاکستان ٹیپول کرکٹ کا ینگ سر آدھ اونڈر کون ہے تو سب سے زیادہ لوگوں ریکمنٹ دیئے تھے زین لیفتی اور عمر بازو آئے تو دونوں ہی ایک ٹیم کا حصہ ہے بلو رائن کار دو گا یادہ بین لیفتی تیار ہے فیرٹنگ پہ موجود ہیں گیم آن ہے سو نظریم میچ پہ ہوگی زین علی بلے باس کا نام زین باکہ بازی گیم آس آیا اچھا لاس میں یہ بتائیں کہ لیفتی بیٹسمن یاد زیادہ مشکل ہوتا ہے یا رائنٹنگ پہ آئے گا جب بول آپ کا دن دن خراب ہو پھر ہر کچھ بیٹسمن آپ کو مشکل لگتا ہے جب آپ کا دن اچھا ہوگا تو آپ جو انسا مرچی بیٹسمن ہو آپ ان سے کھلنے نہیں دو گی کبھی چھے چکے مارے کسی بیٹسمن آہ چھے چکے تو نہیں لگے چھتیس کرن پڑھا ہے لیکن چھے چکے نہیں لگے چھے چھے چی سکور پڑھا ہوا ایک جگہ پڑھا تھا اسیم بھائی نے مانے دی وہ ایک سکے کی بھی سے پڑھا ہے ڈسیم بھائی کی باتیں اسیم بھائی کی بسیم نافت ہیں اور سینئر بھائی ہمارے کجرنے والا کے یہ سب سینئر یہ ہیں تمور بھائی ہو گیا اسیم بھائی ہو گیا اس کے بعد سمان جان پتھا زیوی برڈ تھوٹا افانہ ہی ہمارے سینئر یہ چھوٹے چھوٹے دیکھتے تھے بعکی وقت رکھنے کے لیے دیکھیں ان میں کی ترسے لئی اب یہ آپ کو دیکھ کر کسی آم کسا آدمی ماشاء اللہ یہ ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں ماں کیسے ہم دیکھنے آتے دینا لوگ ہمیں بھی لوگ یہ دیکھنے آ رہے ہیں اور بھی میں فیلڈنگ میں جا رہا تھا انہوں نے بلے شور کر کے مجھے بھی اپنی فیلڈنگ میں بلائے تو وہ ماں شہلہ یہ بار آپ میں بہت سپورٹ کرتی ہے تو یہ ان کی وجہ سے کرکیٹ ہے یہ آتے ہیں ان کی وجہ سے کرکیٹ ہوتا اور یہ زیادہ سپورٹ یہ جاتا ہے ان کو لائیو والوں کو جو لائیو میں لائیو میچ دکھاتے ہیں یہ سب ان کے وجہ سے ہم ادھر آئیں آج لائیو کو فیلنگ پر زہیر کالیا کے شاگیر زہیر بھائی جیسا بننے کی کوشش کریں دی انشاءاللہ ضرور